اسلام علیکم دوستو اب یہ جو میں نئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ کامن ویلتھ شیئرڈ سکولرشپ جو کہ اس وقت آیا گیا ہے جو کہ کنٹریز کی طرف سے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اس کی جو ہے میں آج ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اور کیا 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 چیز سکینڈر ڈیمان کی گئی ہے کیا کیا آپ نے لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے جیسا کہ آپ یہ نئی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کامن ویلتھ پہلے بھی ایک سکولرشپ آ چکا ہے کامن ویلتھ جنرل ویسے ہی کامن ویلتھ شیئرڈ سکولرشپ ہے یہ کیا ہوتا ہے کامن ویلتھ کی دو کمیونٹی اور انویسٹریز کے درمیان جو ہے لینک ہوتا ہے یہ آپس میں دوسرے کو کوپریٹ کرتے ہیں اور سکولرشپ سوفر کرتے ہیں یہ سکولرشپ صرف اور صرف ماسٹرز کے لیے ہے جسے میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے صرف پی ایچ ڈی والے ایم ایس والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اب سکولرشپ کون کون سے جو ہے ڈیپارٹمنٹس یا ایریاز کو آفر کر رہے ہیں سائنس این ٹیکنالوجی فور ڈیویلپمنٹ سترنسنگ ہیلتھ سیسٹم اینڈ ٹیپیسٹی پرموٹنگ گلوبل پوسپیریٹی سترنسنگ گلوبل پیس پرنسنگ ریالیسنس اینڈی ریسپونس ٹوکریسیز ایکسس انکلیون اینڈ اپورٹنٹیز تو یہ ہی آپ ان کی مین ویب سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں بس کی مین ویب سائٹ کون سی ہے یہ آپ کو پر آپ کامن ویلت گوگل پہ لکھیں گو آٹومیٹک آ جائے گی سی ایس یوکی ڈاٹ ڈی اف آئی ڈی ڈاٹ ڈی او ڈی ڈاٹ ڈی او ڈی ڈاٹ ڈی او ڈیوکی جنرل ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے پتہ ہے آپ نے کامن ویلتھ کیا ہوگا کہ اس میں کیا چیز ریکوائر ہے آپ کے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے آپ کی کون کون اپلائے کر سکتا ہے آئیٹس چاہیے جو بھی چاہیے جیسا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے سیم وہی کرائیٹری یہاں پہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس آئیٹس کوشش کرنی ہے جس یونیورسٹری میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کی ڈیڈ لائن سے پہلے اگر تو آپ کو وہاں سے کوئی آفر لیٹر مل جاتا ہے کوئی ایکسپٹنس لیٹر مل جاتی ہے کسی یونیورسٹری سے یا کسی پروفیسر سے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے مور ویلیویبل ہوگی ریدر دن ان کے پاس فور ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو کوشش کیجئے کہ آپ آپ نے کہا لینا اب یہاں پہ جو ہے سب کچھ ہے ہمارا کنٹریز میں لیبل ہے آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے نا کچھ یہ کنٹریز گیون ہے اور یہ لائن آپ کو دیوئی ہے یا پہ لنک گیون ہے کہ کون کون سے کورس آویلیبل ہے ہاو ٹو اپلائے اون لائن اپلائے ہونا ہے فل لسٹ آف ڈیلیجیبل کورسی جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تقریباً سارے کورسیز کی لیسٹ ہے تمام دیپارٹمنٹ سے لے کے آپ کوئی ویڈیو ہے سیلیکٹ کر سکے جیسا کہ ہمارے پاس ہے سائنس ڈیولیجی پارڈ ڈیویلیمنٹ یہ لائن بہت لمبی لائن ہے یہاں پہ پروگرام یہ پروگرام اور ان کے آگے یونیورسٹریز گیون ہے کہ یہ پروگرام کون کون سی اونیورسٹریز آفر کر رہی ہی ہے اسی طریقے سے جو سیکنڈ ایریا تھا تھا تھرڈ ایریا تھا تقریباً بہت سارے ڈیپارٹمنٹس ہیں اور میرے خیال سے ایکسٹر ہی ڈیپارٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں اب اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے وہ میں بتاتا چلوں ایکسیپٹنس لیٹر کا میں نے پھر کہہ دیا جو آپ یونیورسٹریز چوز کریں گے کوشش کیجئے کہ وہاں سے آپ کو آفر لیٹر بیفور ڈیڈلائن مل جیس کی ڈیڈلائن کیا ہے فورٹین مارچ ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین ہے اور اس میں صرف ماسٹر والے اپلائے کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی والے اپلائے نہیں کر سکتے تو کوشش کیجئے اگر یہ آپ اس کو کر لیں اب اس کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم نے اپلائے کیسے کرنے سے کے پر دیکھ رہے ہیں اسی اون لائن اپلیکیشن فارم ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ چیز آپ کے پاس لینک ہوگی آپ نے یہاں پہ اپنے نیشنیلٹی کلک کرنی ہے جو بھی جہاں سے بھی آپ بلاؤنگ کرتے ہیں آپ نے اس کو نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اس نے ویلکم ٹو ڈیسیشن ڈی لاؤگنگ پیج فار ڈی کابن مل سکولرشپ کمیشن شیئرڈ سکولرشپ اپلیکیشن فارم ایٹی اس اکمنڈیڈ ڈیو لاؤگنگ یوزر نیمی جی سیم ایز ایمیل ایڈرس اگر تو آپ نے اس کو نہیں بنایا آپ نے نیوزر کرنا ہے اگر آپ کے پاس لاؤگنگ ڈیٹیل ہیں تو آپ نے اس کو سیمپل لاؤگنگ کر لینا جسٹر کر لینا ہے اگر ایسا کہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا انویلیڈ آیا ہے کہ میرا یہاں پہ اکاؤنٹ بناوا نہیں تھا تو ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے جو ہے یوزر نیم محمد اسمان جو بھی ہے پاسورڈ آپ جو بھی رکھنا چاہیں کنفرم پاسورڈ ایمیل ایڈریس سمیٹ سمیٹ کرنے کے بعد پلیز کانٹینیو اور انہوں دن پلی آؤٹ اللہ اگرке اس موزر کرنے کے بعد پلیز کانٹینیو اند پیل آؤٹ وی آنساłeس پیڈیسنس ویر آکانٹ جو بھی ہوں گے نیو کانیا آکانٹ کریٹی رو گٹ ہے چونس ایسی ایسی ٹیم اپنے کون سی ٹیم کے لیے لائے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں نا یہ سب کچھ آگئے ہیں آپ یہاں پہ جو بھی سیکٹ کرنا چاہیے انیورسٹریز ہیں وان ٹو تری فور فائی سکھ آپ یہاں سے بھی ون بائی ون سیکٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ سمپل بیک جا کے اپنے کیا کرنے ہیں اس کو نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد اب جیسے کہ وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مست ہے کہ آپ جو ہے چوز کریں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا یہاں پہ یہ گیون ہے آپ آپ کے یہاں سے کوئی بھی سیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کون ساکھا لی جو بھی ہے آپ نے یہاں سے اپنا سیکٹ کر لینا فرو ازنپل میرا سانس این ٹکنالوجی میں آتا ہے تو میں نے اب وہ سیکٹ کر لیا اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہوں نیکسٹ کر کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد چوز کوشید کورسز فر آجی سائیس این ٹیکنالوجی اب کون کون سی ہے یہاں سے آپ جو بھی کرنا چاہیے فرو ازنپل میرے پاس وہاں سے واثر تھی ہے جو بھی تھی تین فیلڈ یونیورسٹی کے پاس میرے یہاں سے کافر لیٹر تھا میں نے اس پر کلک کیا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکس کر دینا ہے اگر تو نہیں بھی ہے آپ تب بھی یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے اس کے بعد میں بھی آپ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ پہلے یہ اپلائے کر لیں کیونکہ پورٹین مارچ ابھی آپ کے پاس من منس اقریباً آفیلیبل ہے کہ آپ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے لے کی اپلائے کریں جیسے کہ بھی آپ دیکھیں میری اپنیشن آئی ڈیا آگیا گی ون نیم آپ کو اچھو لکھ سکتے ہیں محمد سر نے عثمان ایڈریس جو بھی آپ کا بنتا ہے آپ نے دے دین ایڈیسٹرک آگیا ہے پروینس کنٹری آگیا ہے پوسل کوڈ آگیا پوسل کوڈ اگر آپ کو اپنے سیٹی کا نہیں پتا آپ گوگل پر لکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہاں سے پوسل مل جائے گا پرمنٹ ایڈریس اگر آپ کے پاس کوئی دیفرینٹ تو آپ وہ لے سکتے ہیں ورنہ آپ نے سیم تو سیم وہی آ جانے پرمنٹ کنٹری آپ کا کونس ہے آپ کو جو بھی کنٹری آپ نے وہ کر دینا ہے نیشنالٹی آپ کے پاس کہاں کی ہے آپ نے سیمپل پاکستان کر دینا ہے ادھر نیشنالٹی ہے آپ کے پاس نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ نے اس کو بلینک چھوڑ دینا کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے جو بھی آپ کی ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی یہاں سے بنتی ہے آپ کے بعد آپ کا جنڈر ہے میل ہے فیمیل ہے جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو نیکس کرنے کے بعد آپ کے پاس آیا ہے یہاں پہ سیمپل آپ کو بارے میں ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہیں اپنے سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آپ کی کومیت ہوتی ہے آپ یہاں پہ فکتہ ہے پاکستانی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پی جو بھی ہیں سندھی ہیں بلوچی ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اکثر میں آپ کو کیا ہوتا ہے کومیت کے بارے میں ہوتا ہے کونسا ہے آپ کا اپنے مشریٹ کرنا ہے ہم مسلم کھ کے سنگل ہیں جو بھی ہائر کلٹر نہ کریں تو ٹھیک ہے اپنے بھی کر سکتے ہیں آپ کونسا تھا آپ یہاں پہ کچھ رسکت کا ہےATH bullet ہے جیسا کہ کافی سارے آئے ہیں سکیلد اگری کلچر ہے پلانٹ ہے آنسکیلد اگر آپ کے پاس نہیں ہے ہائیس لیول آف یور فادر آنو فارمل ایڈوکیشن اگر ہے تو آپ نے وہ سیک کر لینی ہے اکوپیشن آف یور مہدر پر ایڈوکیشن آپ کی جو بھی ہے ہم کی آپ نے وہ سیک کر لینی ہے کمپیر ٹو دی ادر این یور لوکل کمیٹیو یو کنسیدر یور فیملی تو بی ویل دی موڈی ویل جو بھی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ آؤ کر لینا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے سچ بتانا جھوٹ نہیں بولنا کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے کیونکہ جو ایک چیز نظر آتی ہے اس کی اٹھیکشن زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے آپ نے نو کر دینا یا سکر دینا کیا ہے یا نہیں کیا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بچے ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں وائف ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں آپ نے نو کر دینا ہے یا ریپر ناٹسے کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکس پہ کلک کر رہے ہیں جنرل کوسٹن سے جو انہوں نے آپ سے پوچھے اب یہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنا ایک ایمیری کارڈ دینا ہے کہ آپ نے کیسے کہاں سے کیا کیا کنٹریل آنسٹویشن پاکستان آپ نے ہائیس ٹولو دینا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی پہلے تو آپ کی مین ہوگی وہی جو آپ کی ہائیس ڈیوکیشن ہے سبجیکٹ آپ کے پاس کیا تھا کیمکل انجنرین انسٹویشن ڈیٹ اینڈی کب سٹارٹ ہوئی آپ نے موڈیٹ بتانی ہے یہاں پہ اب آپ کی کون سے ڈگری تھی آپ نے موڈ سیکھ کر لینے یہاں پہ بی ایس آئی ایس جو بھی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیسٹ ہے پوری آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ڈگری بنتی ہے میری ہماری انجنریننگ تھی تو ہم یہاں سے اپنا بی ای ہم نے سیلیکٹ کر لی یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اب یہاں پہ یہ کچھ آتا ہے کہ یہ آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے انسٹویشن کلاس آف ای آوارڈ اب میریٹ پہ تھے پاس ہوئی انسٹویشن پوزیشن آئی یہ کچھ ان کی لینگویج میں اس کو آپ نے چھوڑ دینا آپ نے یہاں سے کچھ بھی پاس یا میریٹ ان دونوں میں سے آپ نے کچھ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے پاس بہتر اچھا ہے میریٹ بھی اچھا ہے جو مرضی آپ کے لئے آپ کی تب کمپلیٹ ہوئی آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دینی ہے جب بھی آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا میری اگرست میں جو ہے ہمارا فائنل ہوا ہوا تھا ایڈا سیکنڈ یونیورسٹی کولیفکیشن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایڈوکیشن ہیں باقی نہیں کر رہا اب یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے پوچھا پہ پبلیکیشن کے بارے میں کہ آپ نے پبلیکیشن جو ہے کیسے ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے پبلیکیشن ہیں تو آپ نے لکھتا ہے میرے پاس دو پبلیکیشن ہیں تو میں ان کو ایڈ کر سکتا ہوں لیکن تائم زیادہ ہو جائے گا اپلیکیشن بنانے کا تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہاں پہ آپ نے پبلیکیشن اس کا نام لکھنا ہے دیجیٹل اوبجیکٹ ایڈنٹیفائیڈ ڈی او آئی ان کا لنکھ ہوتا ہے جیسے پیپر کی اوپر گیون ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بھی شاید ٹائم لگ جائے گا پبلیکیشن جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پیپر ہوتا ہے یہ یہاں پہ پیپر کی اوپر اس کا لنکھ لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس لنکھ کو سہچ آؤٹ کریں تو آپ کا پیپر آٹومیٹک کیا ہوتا ہے گوگل پہ یا نیٹ پہ اویلیبل ہو جاتا ہے ڈی او آئی یہ ہوتا ہے آپ نے اس کا لنکھ دینا ہے وہاں پہ جتنے بھی آپ کی پبلیکیشن جب آپ ون دیں گے تو نیچے ایڈک اوپشن آئے گا وہ دے گینا ہے اینی اکیڈیمکس پروفیشنل پرائیز اوارڈ اپنے اوارڈ اچیویمنٹ پوزیشن اپنے سکولورشپ اپنے اونرز جو بھی ہیں آپ ان کا یہاں پہ one by one ڈیٹیل دے سکتے ہیں اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو سیمپل آپ نے اگر میں دینے بیٹھے تو یہ کافی لیندھی اپلیکیشن ہو جانی ہے تو نوٹ اپنی اپنی کل دی ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی ایمپلائیمنٹ ڈیٹیل آ گیا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ list of five jobs you have held that are relevant to your application starting جو بھی آپ کی job ہے آپ وہاں پہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں جب آپ first add دیں گے تو next جو ہے second پہ اس کا add کا کلک آئے گا جیسے میں نے آپ کو پیچھے yes or no qualification پہ آیا تھا ویسے ہی جب آپ کوئی ڈیٹیل دیں گے تو وہ next کا کرے گا اگر آپ yes پہ کریں گے تو دوسرا ڈیٹیل جو ہے اپن ہو جائے گی آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہاں پہ employer نے مطلب کہ جس کمپنی میں آپ نے job کی ٹائٹل کیا تھا آپ کا آپ کی start کب ہوئی end کب ہوئی آپ کا country کون سا ہے employment main responsibilities کیا تھی آپ نے اس کے بارے میں description دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے next کر دینا next کر دینا next کرنے کے بعد یہ آپ کی references ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں جس کے پر steric ہوتا ہے وہ must ہوتا ہے یہاں پہ 3 references ہیں 3 references میں سے کیا ہوا ہے جو 2 references ہوتے ہیں وہ آپ کے academics ہوتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے professors ہو سکتے ہیں جو بھی ہو سکتے ہیں جو 3rd reference ہوتا ہے one of them وہ آپ کا personal reference ہوتا ہے جیسا کہ آپ آپ کو friend ہو سکتے ہیں آپ کا relative ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بارے میں detail دے سکتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے کیا کرتا ہے جو بھی کرتا ہے آپ نے جہاں پہ وہ 3 references دینے ہیں one by one جو بھی ان کی email address دینی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے portal آپ کے recommender سے automatic link جائے گا online link جو وہ وہاں سے بیٹھ کے fill out کریں گے تو آپ کے بارے میں recommendation کو submit کریں گے تو جو بھی آپ یہاں پہ professors دیں جن کا بھی link دیں تو ان کو آپ نے بتا دینا ہے کہ ہم نے آپ کے جو ہیں email ڈی 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 ہیں the form and correct the hilight items یہ جو ہے must conquな Worlds پر جو ہے ضروری لکھنی ہے ڈاکٹر غلام آمب Century loop ڈی اینج pert اگر کوئی اپنے پروفیسر کی ایسی ایمیل ہے تو آپ نے وہ ایمیل یہاں پر دینی ہے اپنے اپنے کسی بھی دی دینا ہے اپنے ریلیٹیو کا بھی دی دینا ہے اپنے اپنے آپ نے سکتے ہیں کہ آپ نے چاہیں تو تھرڈ بان جو ہے پرسنل ہوتا ہے اپنے اس کو نیکس کرنا ہے جو ہے یہ پورٹل ہو جائے گا اگر جو میں ڈیٹیل سی وہ ہم نے کمیٹ کر لیا ڈیویلپمنٹ ایمپیکٹ پلائن یہ جو ہے most important ہوتا ہے جیسا کہ اوپر جیون تھا اس میں کچھ questions پوچھے گئے ہوتے ہیں یہ questions جیسا کہ آپ نے ایس او پی بنایا یا motivation letter بنایا ہے اسی سے تھوڑا بہت relate کرتے ہیں لیکن پوچھا کیا گیا ہے how you propose study relates to a particular development challenge a need at the global national area وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے select کی ہے propose study کی وہ کیسے کسی کے development challenge میں role play کر سکتی ہے how you propose study relates to development issue and challenges in your sector جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے area میں challenges کو phase کرنے کے لیے کیسے contribute کر سکتی ہے how you propose study relates to your chosen cse theme under which your course is offered کہ آپ نے جو ہے یہ study کیسے relate کرتی ہے آپ کے اس theme سے جو آپ نے select کیا کیا ہوگا آپ کیا کرنے چاہ رہے ہو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کو use کیا کرے کون کریں گے how you will apply your new skills and qualification when you return home یہ سارے وہی questions جو ہم اپنے ایس او پی میں بتاتے ہیں کچھ questions ہیں آپ نے اس کا وہی بتانے ہیں جنرل جنرل جو بھی چیزیں ہیں آپ کی بنتی ہیں and the outcome that you aim to achieve and the lifetime for their implementation تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو apply کروں تو اس سے آپ کی پاس outcomes کیا آئیں گے results کیا آئیں گے وہ کیسے ہوں گے how the impact of your work might be measured اس کو ہم measured کیسے کریں گے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں دس سال بار تو یہ ہوگا تین دن بعد یہ result ہوں گے تو اتنے ہوگا تو یہ وہ questions پوچھے رہے ہیں development impact statement ہوتی ہے کہ اس سے development میں آپ کیسے role play کر سکتے ہو کسی بھی country میں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی challenge کو آپ نے کیسے overcome کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے جو بھی پروگرام کی ہے جو بھی سیکٹر میں کہتا ہوں کہ میں نے advanced chemical engineering تو میں chemical engineering میں میں بتاؤں گا میری specialization جو ہے اس میں تھی اس کا research میں کہا رہا ہوں ویسٹ وارٹر سے میں نے بائیو ڈیزل بنانا ہے بائیو ڈیزل کیا ہوگا بائیو فیولز ہوگا ویسل فیولز کو سائیڈ پر کر دیں گے جس کی وجہ سے ہم environment کو بھی بچائیں گے ہمارے پاس air pollution کا جو ہے problems all out ہوگی smoke کے problems کو ہم سال آؤٹ کریں گے اس کے علاوہ بھی different sections ہیں کہ ہم fossil فیولز کے جگہ پر بائیو فیولز use کریں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری جو ہے economic growth بڑھے گی تو یہ سارے اس طرح کے questions ہوتے ہیں آپ کے research سے ہی لڑڑ کہ آپ نے اس کو choose کیا تو کیسے کی ہے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے آپ کے match کرتا ہے اب یہاں پہ مجھے کچھ نہ کچھ copy paste کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو ہے اب یہاں پہ میں نے جو ہیں اپنے documents بنائے میں تھے ایسا کہ اب یہ ہے میں یہاں سے جو ہے کچھ بھی میں اس کو کوئی بھی آپ کا ہے آپ نے میں نے بتا جیا کہ آپ نے اس میں کہا کہا جسے discuss کرنی ہے تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی issue ہو تو آپ اوٹ سکتے ہیں اس کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد please review the form and the correctly highlighted items بڑھ گئی ہے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس 500 وارڈ ہونے چاہیے تو یہ ساتھ سو کرازگر ہی ہے تو آپ نے 500 سے زیادہ اس کو نہیں دینے آپ یہ ہوگیا آپ یہ ہوگیا آپ نے 500 سے کام آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اب ہونے کے بعد کریئرز پلین objective یہ اسی طریقے سے important ہے جیسا کہ ہم نے پچھلا کو ملے گا تو آپ اس کے دوران کیا کریں گے آپ کی کیا کیا گولز ہیں کیریرز پلین اس کے بعد جو ہے آپ کا کیا لونگ ٹرم پلین ہے کہ آپ کیا کریں گے اب اس کے کچھ کوسٹنز کے میں نے آنسر جو دیئے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ یہ اوپن ہے کیریرز ڈیویلیمنٹ ایمپیکٹ پلین ہے اس کو میں لکھاتا ہوں کہ یہ objective جیسا کہ میں نے ایک کوسٹن لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے میں نے بتایا کہ اس کے اندر ہم کیا کیا کریں گے اس میں یہی ہوگا کہ میں نے بتایا کہ میں جو ہے information جو وہاں پہ ہو رہا ہے اٹماسفیر پہ ہو رہا ہے میں اپنی فیلڈ سے لیٹڈ آپ نے اپنی فیلڈ سے لیٹڈ اس کوسٹنز کا آنسر دینا ہے جیسا کہ میں لکھوں گا کہ میں وہاں پہ کوشش کروں گا کہ لو کوسٹ ویسٹ ویٹیمنٹ میتھڈز کو انوینٹ کروں گا وہاں سے پک آؤٹ کروں جو لوگ یوز کر رہے ہیں تاکہ کیا ہو کہ وہ میرے نیکس پلین کے لیے ہیلپ فل ہو میرے کنٹری کے لیے ہیلپ فل ہو کیونکہ جو یوکی ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے جو پاکستان کی اکونومی ہے وہ یوکی کا برابر نہیں ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کا question دینا ہے کہ question جو ہے authentic لگے answer جو ہے authentic لگے کہ ہاں واقعی ہی جو ہے یہ student اس کو کر سکتا ہے آپ یہاں پہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں جو ہوں یوکی کے countries جو ہیں یوکی کا جو culture ہے وہاں کا جو lifestyle ہے وہاں کے جو methods apply کرنے کا ہے وہاں کا research طریقہ ہے میں اس کو جو ہے gain کرنے کی کوشش کروں گا learn کرنے کی کوشش کروں گا تاتے میں جو practical experience میں جب جاؤں تو میرے لیے وہ helpful ہوں 5 year following the award i intend to seek the job of an environment جیسا جب یہ ہے میں نے اس میں بتایا کہ after کیا ہوگا جب میں study کرکی آؤں گا تو میں کوشش کروں کہ اسی department سے related مجھے job ملے وہیں پہ میں research کروں اور اسی area کے اندر رہ کے اپنے country کے لیے اپنے nation کے لیے یا اس particular area کے لیے جو ہے کوئی نئی چیز نکال سکوں یا کوئی نئی چیز invent کر سکوں ان کو کچھ ایسی facilities کر سکوں کہ جو میری role play ہے as a researcher as a chemical engineer یا as educated میں اس کو ادا کر سکوں فور long term کے میرے country کے لیے فائدہ ہو اب last question کے ہے long term carrier field اب long term carrier field کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے master in chemical engineering کی اس کے بعد میں یہ کروں گا اس کے بعد آپ نے کیا بتانا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ڈاکٹرل ڈگری کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے اسی سے related sustainable waste treatment آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کا area جو بھی ہے کہ میں اس میں گو کروں گا لیکچر کنڈکٹ کیا جائیں گے more research ہوگی انڈی انوائرمنٹ سستیٹیبلی تو جہاں پہ ہم ہوں اس سے زیادہ آگے کی طرف بڑھیں کہ میں نے یہاں تک کر لیا مجھے اس سے آگے جانا چاہیے اگر میں ایک area کی بات کروں for example یہ سٹی میں میں ہوں علی پور علی پور میں جب میں اس کو apply کر لیتا ہوں تو آپ کا plan کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں جیسا business plan ہوتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری market management جب میں یہ جاب کروں گی یہاں پہ کروں گی تو اس کے بعد میں کوشش کروں کہ مجھے پی ای ڈی کا scholarship مل جائے یا پی ای ڈی کی کئی اپوریشنٹی مل جائے میرے کنٹری میں یا کنٹری سے باہر ہی جو مجھے اس کو اس knowledge کو enhance کرنے میں مدد دے اس میں نئی چیری جاد کرنے میں مدد دے تو آپ نے اس کو سیمپل یہی questions دینے ہیں یہاں پہ یہ questions میں نے کچھ لکھے تھے بنائے وئے آنصر اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے میں ان کو جو ہے ای میل ان کو میں یہ transfer کر دوں گا تاکہ لوگوں کو problem نہ آئے وہ اس کو read out کر سکتے ہیں ویسے تو آپ اس ویڈیو میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے پھر بھی اگر کسی کو problem ہو کوئی question سمجھنا آئے کہیں پہ بھی مسئلہ ہو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن میں بتاتا چلوں یہ questions development impact plan جا تھا جو میں نے پچھلے بتائے اور تین یہ questions most important questions ہوتے ہیں کسی بھی scholarship کے کسی کا کیا اس scholarship کے لیے اس کے بعد آپ نے next کرنا اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو next نہیں ہوگا پھر آگیا personal statement اب یہ personal statement کیا ہے آپ نے کچھ بھی جو آپ کی personal statement is of three ہے statement of purpose ہے جو بھی آپ نے بنایا ہے اس کے لیے یوکے کے لیے لیکن کوشش کرنا وہ effective ہو impressive ہو short ہو بے شک لیکن valuable ہو اچھا ہو جامع ہو آپ نے وہ لکھنا ہے تاکہ وہ impress کر سکیں voluntary and leadership experience اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ نے دینا اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو blank کر دینا لیکن کوشش کیجئے کہ آپ یہاں پہ دیں آپ یہاں پہ اپنے social activities دے سکتے ہیں آپ نے کبھی week battle کے دوران کوئی leadership management ہو کوئی event manage ہو یا کچھ اور بھی آپ نے کام کیا ہو تو آپ وہ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اچھا impact جاتا ہے ان چیزوں کا نیکس کرنے کے بعد ایسا کہ اوپر دیکھ رہوں گے complete ہو گیا اس کے بعد کیا ہو گیا یہاں پہ simple documents آ گئے ہیں کہ آپ نے documents جو ہے upload کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ کی copy upload کرنی ہے اپنے پاسپورٹ کی copy upload کی transcript upload کرنی ہے اور degree of certificate مطلب کہ اگر آپ کے پاس degree نہیں ہے تو آپ transcript ہی یہاں پہ یا اپنی کچھ بھی achievement جو آپ کے پاس ہیں publications ہیں یا جو بھی ہیں وہ والی یہاں پہ supporting document upload کر سکتے ہیں passport upload ہو رہا ہے time لے رہا ہے آپ دیکھیں جاتا کہ یہ ہو گیا اس کے بعد اس نے transcript کا option دیا ہے اپنے transcript اپنے document سے جو ہے select کرنے کے بعد وہ کچھ time لے گا upload ہوگی اپلوڈ ہونے کے بعد اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس degree نہیں ہے کیونکہ ڈگری کیا ہوتا ہے ہمارے پاس mostly convocations پہ دی جاتی ہیں تو کنموکیشن اسی وقت ہوتی نہیں ہے کسی نسٹکیٹر کسی کے نہیں ہوتی تو آپ یہاں پہ اپنا ایڈیشنل ڈاکومنٹ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہو جو آپ کی application کے لیے help out آپ کی کر سکے اس کے بعد آپ پہ next کرنا ہے اب simple کچھ checklist confirmation ہے جو آپ نے کرنا ہے how did you find out the scholarship آپ نے scholarship کے بارے میں کہاں سے پڑا what sources did you use to find out more about commonwealth scholarship آپ نے کہاں سے اس کے بارے میں سنا کون سی university ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ وہ دینی ہے terms condition ریزیڈنس پہ کلک کر دینا ہے country آپ کا پاکستان آ جائے گا living in developed country i am not at a present living or studying in developed countries ہمارا under developed ہے ہم developed نہیں ہیں funds i confirm that i am unable to afford the study in the UK without this scholarship آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ ساری چیک لیسٹ ہیں اور جو ہے کیا یہاں پہ آپ نے date دینی ہے signature دینا ہے اور آپ نے کیا کر دینا ہے سب میٹ کر دینا ہے signature کا کوشش کی دیگی کہ آپ یہاں پہ نام بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ یہاں بھی اپنا signature کر سکتے ہیں جو بھی ہے تو آپ نے اس کو وہ کر دینا ڈیٹ دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب میٹ کر دینا تو یہ تھا پورا commonwealth shared scholarship میں apply کرنے کا طریقہ کیا ایک چیز required ہے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ تین questions جو ہیں important تھے what کون سے question تھے objectives plan five years following award long term career plan اس کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل میں آپ کو بتایا بھی ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی problems ہو کچھ سمجھ نہ ہے تو آپ مجھ سے comment میں بات کر سکتے ہیں email اپنی leave کر سکتے ہیں میں یہ file آپ لوگوں کو forward کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ carrier's help desk کے چینل پہ اور carrier's help desk کے group پہ upload کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی جو بھی issue آتا ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہو ہم سے contact کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ